اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین جی تو ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائلی چل دیسے جو ہے سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے جی تو آج کا جو ویلوگ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں جی شاہی قلعہ دیکھنے اور بادشاہی مزید دیکھنے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آئے میں جی مامو اور مامی تو آپ لوگ کو تو پتہ ہی ہے کہ لاہور جو ہے اس کی سب سے فیمس جگہ جو ہے وہ تو یہی دو ہیں اور یہ مطلب جو بھی لاہور آتے ہیں یہ ان جگہوں پہ ضرور جو ہے وہ ویزٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ایک شروعات ہی یہاں سے کی جاتی ہے کہ چلے جی فرسٹ پہ تو یہ مین جو دو آئیٹمز ہوتے ہیں نا سوری وہ یہی ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ ٹریفک سے گزر کے اور فائنلی ہم جو ہے وہ یہاں پہنچ آئے تھے تو ہم نے سوچا پہلے بعد سے مسجد میں جائیں گے اور پھر جو ہے اس کے بعد شاہی قلعہ جو ہے وہ دیکھیں گے فیب کا مہینہ ہے اور آپ یقین کریں اتنی گرمی لگ رہی تھی چل چل کے برا حال ہو گیا تھا حالانکہ ابھی فروری ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہوا چال رہی تھی اس طرح سے موسم مطلب گرمی والا نہیں تھا لیکن جب چلتے ہیں تو پھر پتہ نا اور زیادہ جیپ سے مطلب تھکاوت بھی ہو گئی تھی اور گرمی بھی ہماری تو بس ہو گئی تھی تو یہ ذرا چیک کیجئے ویو ماشاءاللہ سے شاہی قلعہ کا یہ بارہ دری اور یہ وہاں جو دورن ہے یہ فیلال باندھ ہے یہاں سے انٹرنس نہیں ہے دوسرا جو گیٹ ہے وہاں سے ہم لوگوں نے جانا تھا ابھی ہم لوگ بادشاہی مسجد جا رہے تھے تو بادشاہی مسجد کی سیڑیوں پر کھڑے ہو گئے پیچھے سے کچھ ویو اس طرح سے نظر آتا ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور رش کی بات کیجئے تو بہت زیادہ رشتہ ہے کیونکہ جب ہماری شادی ہوئی تھی 2018 کی بات کر رہی ہوں تو میں اور مصیم جب گئے تھے تب بھی اسی طرح ہی رشتہ اور آج بھی اسی طرح ہی رشتہ ہے تو یہ جی بات سے مسجد میں ہم لوگ بھی جانے رکھ گئے ہیں لیکن جو ہے نا یہاں پہ جو اپنے ایشیوز وغیرہ ہیں وہ ہمیں ادھر کلیکٹ کر کے تو رکھوا دیتے ہیں اور وہ پھر ایک چٹسی آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ پھر سیف رہتے ہیں تو ہم آ گئے تھے جی بات سے مسجد میں اور پہلے پھر جو ہے نا ہم لوگ ادھر چلے کے سے جیدر تبرکات وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو وہ چیزیں ساری دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم مسجد کی طرف آئے وہاں پہ جہاں تبرکات وغیرہ پڑے ہیں نا تو وہاں پہ ویڈیو وغیرہ اللہ ہونی ہے تو اس لئے وہاں پہ میں نے ویڈیو نہیں کیپچر کی تو اس لئے پھر یہاں پہ جو ہے وہ میں نے بنا لی تو ابھی آپ لوگ رشتہ دیکھ ہی سکتے ہیں بہت خوبصورت بہت زیادہ فیمس لاہور کی یہ جی مسجد ہے اور آپ مثل سب نہیں تقریباً دیکھی ہوگی اور جنہوں نے نہیں دیکھی وہ آئے دیکھ لیجئے نو پرابلم تو جی تو ابھی ہم لوگ اندر آئے ہیں تو سکون آ گیا تھا اتنی تھنڈی تھنڈی جو ہے نا ٹائلز اور بس مزہ ہی آ گیا تو یہاں پہ ہوا بھی کافی تھنڈی لاغ رہی تھی کیونکہ کافی یہ کھلی ہے اور اس کے دردیوار تو ہر طرف سے ہوا جو ہے وہ آ رہی تھی اور اس کا تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح سے بنی ہوئی ہے میں اور آئیشہ پینہ وہاں یہی بات کر رہے تھے کہ مطلب کیسے مہارت سے یہ بنائی گئی ہیں اتنی اتنی پرانی بیلڈنگز ہیں یہ کتنے کتنے سالوں سے قلعہ کی بات کی جائے مسجد کی بات کی جائے ان کی دیواریں تو اتنی وہ مضبوط ہیں آج کل کی تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ میں بیٹ گئی تھی تھوڑی دیر میں نے کہا ریسٹ کیا جائے جوتے کیونکہ باہر ہم نے اتاری تھی تو وہ چلنے سے چھوٹے چھوٹے کنکرسی ہیں وہ بھی چوبتے ہیں تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا پاؤں دکھنے لگے تھے تو میں نے سوچے تھوڑا سا ریسٹ کیا جائے بیٹھا جائے اور یہ اوپر سے تھوڑا سا ویو جی مینارے پاکستان کا مینارے پاکستان کے قریب ہم نہیں گئے ویسے پہلے دیکھا تھا اور پھر بہت زیادہ تکاوت ہو گئی تھی ایک دن میں یہ سارا کوئی دیکھنا بہت زیادہ مشکل ہے تو جتنا ہو سکتا ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد علامہ اقبال کا مزار بھی ہے یہاں پہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہے تو وہاں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے تھے اندر وسیم تو پھر میں نے کہا کہ آپ نے تو اسی ویڈیو کیپچر کر کے لیے آئی گا یہ ہے جی قبر مبارک علامہ محمد اقبال جو کہ شاعر مشرق ہے اور آپ سب ان کو جانتے ہیں اس کے بعد کیونکہ میں نے کوپتہ ہے اتنی زیادہ جو ہے نا وہ گرمی لگ رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ آئس کریم کھائی جائے تو یہاں سے ہم نے لی جی آئس کریم کورنیٹو لی اور میں نے اور آئیشہ نے لی جی چوکلیٹ فلیور اور مامو اور وسیم نے لی تھی جی سٹرابری اس کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں شاہی قلعہ دیکھنے اور شاہی قلعہ کیے جی لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا نہیں بھی آ رہا تو کوئی بات نہیں مین چیز جو دیکھنے کی ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گی تو یہ ویو چیک کیجئے آپ ما شاہی اللہ جی کیا زبردست جو ہے وہ ویو آیا یہاں سے میں نے جی کیپچر کرنے کوشش کی ہے فرنٹ اس کا ذرا چیک کیجئے فرنٹ لک ویسے یہاں سے جانا جو ہے وہ علاو نہیں تھا اس کے بعد جو ہم لوگ جب اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس کے بعد سب پر آیا تھا دیوانے آم یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیوانے آم تھا دی بادشاہ کے زمانے میں پر کے زمانے میں تو یہاں پہ جی آم جو عوام ہیں ان کی یہاں پہ ان کو یہاں ان کی یہاں پہ سنی جاتی تھی یہ جی آگے ہم آئے تو جانگیر کا آہاتہ ہے جی یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہم یہاں پہ بہت زیادہ تھا گئے تھے میں اور آئیشہ سپیشلی بہت بہت تھا گئے تھے تو ہم نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں گھاس پہ چھاؤں میں بیٹھے ہیں دوب میں تو بیٹھے نہیں جا رہا تھا بلکل بھی اب سردی والا کوئی سین ہی نہیں رہا تو بس جی اس کے بعد آئے ہیں جی ہم پائیں باغ پائیں باغ والی سائٹ پہ اور یہ جی یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ پائیں باغ ہے بادشاہوں کے زمانے کا وہ بھی کیا لائف تھی ہیں انجوائے کرتے تھے گھمتے پیتے تھے اپنا ہی گارون کے اتنے اتنے بڑے انہی میں ہی جو ہے وہ باغ اور یہ اور وہ بنے میں انہیں کہیں جانے کی کیا ضرورت انجوائے کیا انہوں نے بھی ویسے اب ہم بس آہستہ آہستہ نکلنے کی کارے تھے اور یہ آتے ہوئے نا مطلب سٹارٹنگ میں جب آپ لوگ انٹر ہوتے تو وہاں پہ چھوٹا سا بازار بنا ہوئے اور یہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں بچوں کے لئے بڑوں کے لئے ہینڈ میڈ بھی ہیں تو وہ بھی میں ساستہ آپ کو تھوڑا تھوڑا دکھاتی ہوں تو جو جو لوگ فیملیز کے ساتھ آئیں وہاں سے لے رہے تھے شاپنگ کر رہے تھے اور جو ہے نا اتنی زیادہ کوئی پرائسز ہائی نہیں تھی بلکل کم پرائسز میں یہ افورڈبل مطلب مل رہے تھے ساری چیزیں تھی یہاں پہ اور میں تقریباً قریباً کوئی دس سال پہلے جب آئی تھی سکول کے ٹرپ کے ساتھ تب بھی جو ہے وہ یہی پرائس تھی جو چھوٹے بچوں کی جو ادھے شوز سے نا اور ابھی بھی اتنی پرائس تھی تو مہنگائی تو ویسے بہت زیادہ ہوئی ہے ملک میں کہ ان چیزوں کو کوئی فرق نہیں پڑا تو یہاں پہ جوہلری کی بھی کافی زیادہ کلیکشن تھی اور میں نے ایک رینگ لی ہے جس پہ نا مطلب یہ جو ابھی ایٹرالڈراما چال رہا ہے اس کے فین تو آپ سب ہی ہیں تو میں بھی ہوں تو وہاں پہ کائی قبیلے کی جو کائی قبیلے کا جو مطلب نشان ہے نا وہ بنا ہوا تھا تو وہ میں نے رینگ لی تو وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گی مجھے وہ کافی یونیک سی لگی تو میں نے کہا چلیں یہ لے لیتے ہیں باقی چیزیں تو ہر جگل سے ملی جاتی ہیں تو جو کچھ نیو لگے تو وہ ہی لینا چاہیے اور اس کے علاوہ بچوں کی اتنے اتنے کیوٹ کیوٹ اور پیارے پیارے سے جوتے بنے ہوئے تھے تو وہ بھی آپ لوگ جیسے کہ دیکھ ہی رہے ہیں تو ہر چیز ہی تقریباً اگر کچھ پسند آ جاتی ہے تو یہ والی رینگ جی میں نے لی تھی اس پیکائی قبیلے کا جو ہے وہ نشان بنائے آپ کو باتا ہی ہوگا ہے ارترالڈراما اگر آپ نے دیکھا ہے تو یہاں پہ لکڑی کی بنی ہوئی بہت سے چیزیں تھی اور کچھ آئی تنگ ہینڈ میڈ بھی تھی جو ہے ان کے پیچھے جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو دیکھاتیوں اگر میرا کیمرا ہی دگیا تو یہ والی میرے حال سے یہ ہینڈ میڈ ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ برٹ کیسے اڑ رہا ہے ہواوں میں تو یہ بھی ڈیکوریشن کے لیے تھا بچے جو ہے اس کو دیکھے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اور یہاں پہ کچھ جو ہے جی فلاور واز اور کچھ فلاور پوٹ یہ بھی تھے اس کے بعد ہم نے پیا جوز کیونکہ بہت زیادہ ہمیں گرمی لگی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا فریش اپ ہو لیا جائے اور بہت زیادہ ہم فریش ہو بھی گئے تھے بہت زیادہ مزے کا فریش جوز تھا اور کینو اور مسمی کا تو بس ہی آج کا ویلوگ اتنا ہی تھا اور بہت سا ابھی رہتا ہے ہم اور کس کس جگہ پہ گئے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں اس ساتھ کنیکٹڈ رہے گا اور ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے رکھیں اپنا بہت سا حیال اللہ حافظ فی امان اللہ